بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں کوئی خبو کرے گئے اور امید ہے کہ سننے والوں کو اس لفتگو سے بڑا بلا آئے گا اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوں گا ملک صاحب السلام علیکم ملک صاحب آپ تحریک ایک ساتھ کے قدائی ساتھیوں میں سے دے تو جب شروع میں عمران خان صاحب کو تقریباً ہر تیسرے چوتھے مہینے آمن کرشت کیا تو اس کی کیا بچوں حالت دے کہ ایک ہی شہر میں حل تیسرے چوتھے مہینے آجانا اور تیر تیر جات کردے نہ پیل پاس کیا ہوا بھی کردے ہو بس میری اعلان کے لئے بانی ہے کہ ہمیں شروع سے جب سے میں شامل ہوا میں شامل ہوا تھا نائیٹی سکس میں مہین کے سامن جب میں ہوا 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 ہور کا پہلا دریجنل پریس میں بڑھائے گیا تو پھر میں نے رات دن بیند کی پیٹی آئی کے لئے تو اگر سارے ایسے دوستے جو اس وقت بھی نائی چاہتے تھے کہ بانک صاحب چیئر میں نے ہاں روزٹ کو لیکن ہوا 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 دو بھی ان ایسا ایک کو پورے کنزاب میں دو بھی ان تھا کہ ہر تیسرے مہینے میں خود خان صاحب کو انوائیٹ کر کے یہاں بلا لیتا تھا کہ آپ آئے اور ہم تنظیم صاحب کرے اور گراس ہوں جو جب پارٹی کو لے کے ساتھ تو یہاں مہیند کرتے تھے اس کے خواب صاحب کے سوئی لے کے رائے کرتے اچھا جب تضائی دنوں میں جب خان صاحب یہاں آیا کرتے تو ان کے استقبال کے لئے لیکن ہم تو معلوم ہیں ہم آ کے ساتھی ہیں اسی شہر کے لینے والے ہیں تو ان کے استقبال کے لئے دوستوں کو کٹھا کرنا عوام کو بنانا کیا مشکل ہوتا تھا ایک ساتھ میں ایک ساتھ میں کہ امان خان صاحب کے شخصیت میں علاقہ بھی کوئی ساتھ میں رکھتا ہویا کہ اس کو دیکھ کے روئے ہی لوگ کچھے چگے آتے ہیں اکسا ہمیں یہ پاک کی پارٹوں کی طرح کچھ اس طرح نہیں کرنا پڑتا تھا کہ فعالیوں میں ہمیں بندے رہے ہیں جن کو یہ پتہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے کرپڑ کے حساب ایک طور اور عبران کو تینک حساب کے ساتھ میں آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتا تھا کہ حجوم کپنا ہوگا کام ہوگا زیادہ ہوگا اپنے لوگ آتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ابنان ہم طبعاً کیسا آتی ہے سادہ ہے مغرور ہے لڑا کا ہے حوصلے والا ہے برادر ہے خانسا پہ انتہا ہی سادہ شکریہ کے والے ہیں انتہا ہی سادہ اور شریف سامنے اس پہ تو توشان پہدو رہے ہیں میں خانسا پہ ساتھ شروع پہ دوسٹوں میں کبھیام میں تو پاڑی بنا ہی ہے تو ان میں دکھاویں کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے انتہا ہی سادہ انتہا ہی سادہ پہ ترسٹ کرنے والا ہے کیونکہ کہ مسلمان کبھی جھوڑ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ بڑے جھوڑ ہو رہے ہیں لیکن وہ خود ہی انتہا ہی سادہ اور اچھا انسان ہے اور پہادر تو ہے اچھا پہادر تو ہے میں ہی سادہ پہت کرتا ہکیئی معلوم ہے ہکیئی معلوم ہے وہ بہادر انسان کی ہے اور اچھا انسان کی ہے اور انتہا ہے سادہ تکیت کی ہے اور بہت سے چیز نہیں ہوتی تو ہم خود بہت حرام پرشانہ رہ دیتے ہیں ایک دکھا تھا کہ میرے یہاں وزیٹ تھا تو مجھے برے پیس سے اپنا ایک سوٹ ڈکار دیں گیا کہ خانسا مجھے یہ سوٹ ڈکار دیں گیا میں ایک ہرام پرشانہ رہاں مجھے ہوتے پرشانہ آپ ایک لہت جائے ایک سوٹ ڈکار دیں گیا وہ کہتا کہ یہ ایک سوٹ ہے وہ درکے لئے لئے جانزہ کے لئے وہ کافی ہے میں ایک بہت دیکھیں ایک بہت دیکھیں تو آپ پڑھا لیں ایسان دیں اور شرط حال میری باردہ ہے ملکہ ساتھا ہے اچھا اس پار تمہیں وہ نمائش ملکہ کوئی بھی دیں گے اور آپ بھی دیں گے آپ نے دیکھا ہے ملکہ سب آپ نے اتنا عرصہ ملکہ امران خان صاحب کی قربت میں گزارا ہے انتہائی کریگ بھی ساتھی دیا کوئی ہمیں ایسے واقعات سنائیں جس سے لوگ محضور بھی ہو اور اہمانی بھی لے اور امران خان کی طبیعت اور مزاج سے بھی آشنائی ہو میں پاونکورن نبیہر کو اس وقت صدر تھا دو ازا ایک یا دو اپنے خان میں مجھے ایک سے بیاد نہیں بات ہے تو خان صحبیہ ہوئے لندر میراج مول خواہ اس وقت پارٹی کے سیکٹی جنرل تھے پارٹی کے سیکٹی جنرل پیپلز پارٹی نے جو کبھی ہوا کرتے تھے گھٹو کے جان نشین کہلاتے تھے کہ مصطفیہ خر اسمبلی میں جان نشین ہے گھٹو صاحب کا بڑے گھٹو صاحب کا اور جو ہوا میں جان نشین ہے گھٹو نے خود کہا تھا کہ وہ بینا نشین ہے وہ شامل ہوئے تھے کریں تو مجھے ایک دوست ہمارا اسلام عوان صاحب تھے لیبر ونگ کے صدر دیں تو اس کے ساتھ میری دوسری تھی بڑی واہ کرتے وہ ادھر ہٹک کے ساتھ تو مجھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ سنا جا رہا ہے کہ مصطفیہ خر صاحب پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یہ سنت میں ہی رہا ہوں تو کہتے ہیں مصطفیہ خر صاحب کیا پاس آج چلتے ہیں اب آر صاحب نے کہا کہتا میرا تو وہ دوسر ہے بڑا صاحب تو چلے چلتے ہیں تو ہم دونوں نکلے ہونا سے مصطفیہ خر صاحب سے فون کیا تو مصطفیہ خر صاحب نے کہا کہ آج میں بڑا کر کے فارغ ہوتا ہوں تو ہم لوگ چلے کہ میں اس لیے میری علاقے کا سرائکی کیونکہ مصطفیہ خر کا بھی بڑا دام ایک رہائے تو میں نے کہا ایک سرائکی ہے اگر آرہے ہیں تو پھر ان کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں کیا ہم جو فارغ رہے ہیں یہ غلط ہے تو مجھے جب ہم گئے تو یہ نہ آ رہے تو اس وقت اپنے کمرے میں پٹھوائے ہیں بیٹھوں میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آ رہے ہیں لکھا بیٹھے جب آ گئے تو بڑے میلے پرتفاق پرتفاق سے تو کہنے لگے کہ کی طرح ہے خان صاحب میں نے کہا جب ہم گندہ نہیں اچھا یہ نیدر آپ کا بڑا چاہے نیدر آپ کا بڑا چاہے لیکن پارٹی میں کچھ یہ ستام نہیں ہے مجھے بلواؤ خان صاحب مجھے بلواؤ میرے دل میں مجھے بلواؤ ہو گئی کہ واقعی بات کو چل رہے ہیں تو میں ہی نے چوچا کہ میرا پرتفاق خان صاحب ملواؤ سکتے تھے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھے ملواؤ لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ خان صاحب پوزر کے بات تو آ رہے ہیں میں ابھی ابھی نہور میں ہوں تو خان صاحب یہ تو بڑی اچھی موو ہو جائے گا ایک پارٹی مرکر کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پارٹی جو پارٹی کے لئے جو بہتر میں اگر کر سکتا ہوں تو یہ پارٹی کے لئے بہتر ہے تو کرنا چاہیے تو جب خان صاحب واپس آئے تو وہ مٹنگ ہماری ختم ہوئی انہوں نے چاہے شاہے ہمیں پلائی اور بیٹھ رہے گفت ہوتی رہی سال کے تو جب خان صاحب آئے تو خان صاحب کو میں نے خون کیا خان صاحب ایک اچھی خبر ہے تو تو مجھے کہنے لگے کیا خبر کریا تو مجھے کہ مصطفہ کچھے مال گلاب آت ہوئی تھی جو صاحب کے اندر رہے گئے تو خان صاحب نے کہکا لگا رہا ہے زور سے پارٹی مل پہ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم شکر کھانا مارے ہو میں ادھر چل رہا ہوں تو پہ 10 مجھے کہتا ہے وہ حسیتی اور ان کا جو کہکا تھا وہ مجھے تھوڑا پریشان کیا کہ یہ اتنا مطلب ہے میں جب پہنچ گیا تو وہاں میں نے سارا حوال ملقات تو مجھے کہنے لگے فاروق یہ پچھلے تین سالتے پارٹی میں شامل ہونے کے لئے میں راج مہور صاحب کو کہہ رہا ہے اچھا ہاں تو میں نے خود رکا ہوا ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو کس طرح شامل کروں اور مجھے آپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسی یہ بات میں شامل ہو گئے اس وقت کی صورت حال یہ تھی کہ میں نے ایسے لوگوں کو خود رکا ہوا ہے اور وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں میراج محمد کا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ شامل کر رہا ہے تو بات تو بات میں خود صاحب کے لئے اتنی اہم ہوگی پارٹی کے لئے تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ پرانی صورت حال تو یہ تھی تو مرحب اب بھی خود صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں اتنی دیر زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہیں گے نہیں کوئی اچھے لوگوں کو اور ایک زبردست لوگوں کو جو آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اب بھی وہ ایسے لوگ ہیں ان کو آپ کو لانا پڑے گے لیکن اس وقت کی صورت حال یہ ایک بڑا میرے دیئے بڑی پایوسی تھی کہ یہاں خانتر میں میرے دیئے ایک موو کی اچھی کی ساری صورت حال کی اور خان صاحب میں آگے ساری صورت تو ایک اور باتیاں میں آپ سے رہتا ہوں تو میں ایک بڑا زر بڑا سے ایک دوست اور میں نے کہا کہ آپ اتنی جو شکل کر رہے ہیں پارٹی کے لئے خان صاحب کو بھی اور کسی کو میں نے نہیں بتائی کہ بات کبھی خان صاحب کو تو میں بغائی نہیں سکتا رہا تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو خان صاحب سے کو کام لے لے میں نے کہا میں مطلب کام کے لئے دوائے نہیں کہتا کہ ہم سیاستکار کون ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں کہتا یہ بڑے بے اوفال ہو گئے یہ ہے وہ ہے مجھے اتنی جیسے ہوتا بسارٹ کیا دوستوں میں دوستوں میں مجھے کہنے لگے یہ ایک تم جو ہے وہ امریکہ غویزے کے لئے خان صاحب کو کوئی چکر لگاؤ امریکہ کہ خان صاحب واقعی کار کنوں کی کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو میں نے میرے لئے تو بس طرح نہیں خان صاحب کیونکہ خان صاحب میں صاحب پڑی بس طرح فرینڈس تھی ایک تعلق تھا وہ بڑا پیار کرتے تھے تو میں نے خان صاحب کو جا کے ملاقات نہیں وہاں شاوٹ کانوں میں میں نے شاہت کانوں میں میں نے شاہت کانوں میں ایک تدائی دنوں میں دختہ شاہت کانوں میں کیا تھے میں زیادہ وقت کچھ گزارتے تھے شاوٹ کانوں میں 2400 تو وہ ہمیں کارکنوں کو بھی کبھی کبھی وہاں بلا رہے تھے تو میں نے جب کہا خان صاحب نے کہا اسی وقت وہ بلائے اس کو اور کہا کہ یا وہ کانسلٹ کو لیٹر ٹائپ کرو اس کو بھی بھیٹو اور فاروک کو بھی لیٹر ٹائپ کرو اچھا یہ میرا نام جا کے کہے وہ تو وزید کے لیے میرا ایک ساتھ بھی بیانا چاہتا ہے تو یہ واپس آ جائے گا تو میں نے وہ ایک کام کہاتا شاہتا شاہتا تو میں جب پہا آیا تو میں بڑا خوشت ہے کہ شاہتا میں مطلب ملت میں ایک ساتھ بھی آپ کو طریقہ کہے پھر نہ میں ہمارکا میں نے کہاں جانا ساتھ اچھا صرف آخمائش کیا وہ تو دوستوں کی وجہ سے وہ جیسے ہوتی ہے کہ خامساہ کو دیکھیں دوسری کو بڑا کرو کام شاہم بھی کرتے ہیں اچھا ایک اور بہت بڑا لیڈر سنا تھا ہمارے دروسیب کا ملتاان سے تعلق رکھنے والا وہ شامل ہونے جاتا تھا وہ کیا واقع تھا خامساہ نے انکار کر دیا وہ پہلے کی بات وہ میں اور ہم جا رہے تھے بھاور پر احمد کو سے سعید اللہ نیازی صاحب وہ اس پر پجاب کے ہمارے پر ایم سے بڑے چلا رہے تھے سعید اللہ نیازی صاحب تو یہ آپس میں خان صاحب اور وہ باتیں کر رہے تھے تو خان صاحب میں کر رہتی ہے وہ پہلے کے دیل ہوگا میں ہوں میں نہیں دلا اس کو تو میں ماتھوں نے صاحب میں میں نے کہا کون لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب نہیں ملے نہیں نہیں ان کو نہیں شامل ہونا چاہیے پارٹی میں تو سعید اللہ کا اسرام تھا نہیں ٹھا نہیں سعید اللہ سے بات کر رہتے وہ آیا تھا اور وہ نہیں بلا اس کو آیا تو تو میں جب بہت بات پہنچے تو میں نے سعید اللہ نیازی بولا تھا کہ میں نے کہا باہت سنوے کیونکہ ہماری بھائی تھا بڑا پیار کرتا تھا مجھے سعید اللہ نیازی بھی جن سی بات ہے کہ کٹھے جو چاہتے تھے سارے کام چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہے کون مطلب چاہتے ہیں یوسیف آسانگی لانی اس وقت میں نہیں آئے جو سپیگر تھے تو وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے خان صاحب بڑے ہی موام بارے میں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بہت سارے چیزیں مجھے یاد ہے کہ میں شوکر خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے باتوں باتوں کو بہت یاد آپ سارے چاہتے رہے ہیں تو میں باتوں سناتا نہیں تو اپنا وہ امریکن سبیر صاحب وہاں آگے شوکر خانہ میں ملنے کے لئے مجھے نہیں باتا تھا میں چلا گیا وہاں مجھے کام تھا مجھے وہ یاد نہیں ہے سیکھر میں وہاں گیا جو ہی میں گیا تو وہ انٹر ہو گیا تو وہاں مجھے دیکھ کے خان صاحب نے ہاں فالو میں نے کہاں چلو بیٹھو میں وہاں بیٹھ گیا تو خان صاحب کی شوکر خانہ میں دفتر اتنا چھوٹا سا ہے جیسے دو کرسیاں دو تین کرسیاں آ سکتی ہیں بڑا چھوٹا سا آفیس ہے بنا ہوا باہر اسی جگہ میں کام صاحب نے امیرکان صاحب کو بٹھا ہے اچھا وہاں دو چائے بھو بھائی ٹھیک ٹھائے چائے ملائی ایسے تکیبر کوئی بیس پچیس منٹ بیٹھ ہو گئی صاحب صاحب بیس پچیس منٹ کے بعد جب جو ہی باہر آتے ہیں اپنے آفیس ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ گاڑی میں بٹھا گیا اور انہوں نے امیرکان صاحب کو اپنے کمرے کے بھاد سہی وہاں سے ہاتھ بلا کے شیاف کیا اور مجھے کہتے ہیں تو گاڑی میں بٹھا گیا ہو پھر میں اور ایک اور دوستہ تو ہم اس کو گاڑی میں بٹھا گیا ہے تو یہ ہے خام صاحب گاڑی بٹھا گیا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گاڑی میں بٹھا گیا ہو اور پھر خان صاحب بند کریں خان صاحب شروع میں ابھی تو وہ پرائیم منس کو تو نہیں پڑے گا تو ان کا یہ اللہ پاگلوز کو اتنی عزت دیو ہی تھی کسی سے بروب نہیں ہوتی نہیں 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 ابھی تب مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے چونکت خانم جب شروع میں 97 میں الیکشن گھڑے تھا تو فنڈنگ بند ہو گئی لوگوں نے فنڈ دینا بند کر دیا کہ یہ تو سیاست میں آگیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر خان صاحب تو فنڈ کھانا بند ہو گئے تو ہم بڑا پریشان ہیں کہ یہ ایک تو بارٹی ہاتھ دی ہے اور ایک فنڈ دینا تو مجھے یاد ہے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تو میں نے خان صاحب نے کہا کہ اس سے بھی بڑا سکتا ہے کہ جو اگر پارٹی شوک خانم بند ہوتی ہے تو پارٹی کر کے حالا ہے عمل ہو گئے یہ تو بڑا مطلب ایک نقصان ہو جائے گا خان صاحب بند ہو گیا تو تو ہم کیا کہیں لوگوں کو کس طرح سال شدہ فیس کریں گے تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک تو یہ میں نے جس کاظ کے لئے بنایا ہے میرا ذاتی کاظ بھی مجھے اور میں میں نے جدوجہ ضرور کی ہے لیکن اللہ کی مرضی اس میں ضرور شامل ہے تو یہ بند ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے آپ پارٹی میں اپنا کام کریں اس سے میرا نہیں خیال کے کوئی جو جس نے بنایا ہے کوئی چلائے گا مجھے راتا کہ جانا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو کوئی چلائے گا اس کو چھوڑو آپ لو یہ چلتا رہے گا اور بعد میں میں پتا چلا کریں خان میں کوئی پندہ بیس دن بعد کہ اسٹریڈیا نے بیسجر آیا ہے انہوں نے ویزر کیا ہے اور اتنے لگ پورن جو ہے وہ انہوں نے چیک رہے دیا ہے تو یہ اس کا ایک بلیو ہے اللہ رب پر یقین واہ اسٹلاف راہے برداشت کرتے تھے اسٹلاف راہے کہ جس نے انہوں نے وران خان کرتا ہے برداشت تو کوئی بھی آپ کیا سے بھی برداشت کرنے سے کھا واہ آپ اسٹلاف راہے بھی بھی کرنے سے کھا مجھے یاد ہے کہ ہم پہنی میٹنگ ہو رہی تھی 37 کے بعد جب ہم الیکشن ہار گئے پہنی میٹنگ ہو رہی تھی کنجاب آرگرنیسنگ کمیٹی کمیٹی کمیٹر موجود ہے تو جتنے بھی ہارے میں کنڈریٹ جو بچے تھے ہمارے پاس اور جتنے بھی لوگ بچے تھے تو سب نے عمران صاحب پہ چاہیے سب نے کہ آپ نے بائی کارٹ کونی کہ جب ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں آیا ہے ہمیں ملکسوان پریزنٹ ساروک لگاری ساتھ تھے تو ان کے دیل ہو رہی ہے ہمیں ملکسوان پریزنٹ ساروک لگتا ہے تو آپ نے ہمیں الیکشن میں کیوں لے گئے نقصار ہوئے ہیں تو جتنا ہی مطلب میں دیکھتا تھا اور خان صاحب نے چار کھنٹے کونس کھنٹے لوگوں کی باتیں سنے لیکن جب خان صاحب ہوتے تھے تو وہ نہیں ہوتا گولگولا تھا نیا جسدر تھا سارا 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 تو ہم تو بڑے مایوس ہو جاتے تھے آر جاتے تھے بہت جاتے تھے بہت جاتے تھے بھاکتے 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 لیکن میں اسلام صاحب کو طے اور مایوس ہو جاتے تھے کبھی زند کی بھی دیکھا تھے بس اقلاب میں بہت میں نے ہتنا کیا پارٹی میں کسی اور میں نہیں کیا اور شہاب کو پتہ ہی ہے بہت میں آپ کوئی ہیں میرے ساتھ ہی رہے ہیں آدمی پارٹی میں آپ اور میں کٹے رہے ہیں تو جتنا میں نے میں اقلاب پتہ تھا میرا اقلاب ہو گیا تھا یہ مارچل تھے وہ اس وقت پچھائے جو اس کلاس آتے سکی جنرل کے اندارے ہیں میں پنجاب کا جنر سکی تھا تو میں نے اس کے ساتھ روحیدی کے ساتھ ہم نے گراہ سوڈ لے ہوتا ہے پارٹی کو لے کے جانا یہ جتنا تو پارٹی کو گراہ سوڈ لے ہوتا ہے کیسے دیکھیں گے انشاء ہو میں خان صاحب کے ساتھ بڑا مدلے لائے پڑتا تھا خان صاحب تینی خروب یہ کریں گے ہم یہ کریں گے لیکن کیونکہ خان صاحب پارٹی میں جیزا لوگ نہیں کی اوثر تو خان صاحب کی لوگوں کے بات سے سنتے ہیں ساری فرد رہا تھا لیکن بہتحال جو خان صاحب کے بڑے قریب ہی ہوتے تھے خان صاحب چکتے تھے کہ کون میند کرتا ہے اور کون نمبر بناتا ہے بہت سے بڑا عمدنگل بھی اس کو پتا ہوتا ہے ہاتھ چیزیں وہ سن رہا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے لیکن پتا ہوتا ہے کہ کون کہتا ہے پارٹی بہت ہے بہت ہے بہت ہے ہمارے ذنوں میں دخش ہے ہمارے ذنوں میں سنائیں سنائیں تو تو مجھے کہنے لگے فاروک کل سیٹھل کمیٹی کی بیٹیں گے اور تم نے آنا ہے ہم نے تمہیں سیٹھل کمیٹی کے ممبر آنا ہے اور مجھے فٹیشنٹی کریں گے میرے دوستیں موار چیف اور سیٹھل نالیاں ہم 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 سیٹھل نالیاں صاحب ہمارے ذنوں میں سیٹھل کمیٹی کی اپنا سیٹھل کمیٹی سیٹھل کمیٹی بھی رہے وہ وہ مجھے میں نے کہا کہ مجھے اس فلائد پر خان صاحب جا رہے ہیں اور سیٹھل کمیٹی مجھے کہا کہ سکر فلائد سکر تو میں نے بھی اس فلائد میں ٹکٹ ہاں ٹکٹھے جائیں ہاں میں نے کہا ٹکٹھے جائیں چلو خان صاحب میں شاہر زرہ کچھ بات پر کروں گا تو میں نے ٹکٹ کروائی تو میں ہاتھ بجے وہاں پاندے ریئرکورت کا ریئرکورت کا اس کا ہاتھ بجے خان صاحب شاہر زرہ خان صاحب میں شاہر زرہ ہاتھ بجے ہاں آپ ہاتھ بجے خان صاحب گاڑا سکر تو میں رہے کاملہ مکاربوتھا پارٹی اور میرے لئے تابلی ازد تو میں نے ان کا بینک پکڑنے کی کوشش ہے خان صاحب تو مجھے پیچھے دیں کہ مجھے فاروق کہ میں اپنا سمال خود اٹھاتا ہوں تو نہیں ایک سامبر آتا ہے خان صاحب خان صاحب ساپ ہو لیا ہے تو بورڈنگ کے لئے جب گئے تو میں نے خان صاحب کہ یہ ٹکٹ مجھے دے لے آپ ادھر بیٹھ جائے میں جا کے بورڈنگ کر باتا ہوں تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں فاروق یہ بورڈنگ تو مجھے دو آپ نے ٹکٹ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں سارے لاہوروالے اچھ یہ مجھے جانتے ہیں سارے لاہوروالے میں بورڈنگ کر باتا ہوں لیکن میں لائن میں لاکھے بورڈنگ کروں گا تو مجھے دو بورڈنگ کروں گا وہاں مجھے دو بڑی پرمیاں پھر میں نے خان صاحب کو آپ نے ٹکٹ دی بچ صاحب اور وہ خان صاحب جا کے لائن میں لے گے وہاں سے بورڈنگ کروائیں اور ہم دو لوگ یہ کسی پہ میٹھے جہال میں پھر چلیں گے تو یہ میرے لئے بڑی عدید تھی تھی کہ میں ماننا ہوں ٹکٹ ماننا ہوں اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنا سوار میں کوئی نہ ہوں وہ اتنے ساتھ انسان ہیں تو پھر خان صاحب پہ بات میں جاتے ہوتے لئے اس وقت ہمارا ایک صدر ہوا کرتے تھے فرنٹیر کے اور وہاں سدھنی صاحب تھے جو گورنٹ بلوچستان رہے ہیں بلوچستان بھی رہے ہیں فرنٹیر کے گورنٹر بھی رہے ہیں اچھ 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 وہ فرنٹیر کے ہمارے پھر خان صدر سے اچھ 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 تو اس کو تانہ تانہ صدارت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ ہمیں ایک ایم پی ملا ہندی پیڑ ایم پیڑ ملا تو پارٹی میں جب شامل ہوا تو کیونکہ ہمارے کو اس وقت کوئی مینن کالسل کا صدر کی نہیں تھا ایک ایم پیڑ ملا ہمیں تو وہ صدار رو رب نشتر کے تو میں نے خان صاحب کو کہا موسیقی 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 ہمارے ملنے والے دوست روا کرتے ہیں کہ آپ کو ملنے والے پیشن ہو چاہتے ہیں وہ کچھ اکثر کہتے ہیں کہ پیمک برواہر لوگ کہتے ہیں باول پر دبیاں والے کہتے ہیں کہ فاروک مجھے کے پاس ایک ادھر ہنجی کہ ہارا دوسری یا دیشترین میری خان تاک کیوں میں وہ اینوں کو رہا ہوں کہ صحیح میں کہتا تھا کہ ہم میند کرتے ہیں ہم کم کرتے ہیں اس ہی ہے خان صاحب چھوٹاں کیا تو نہیں آتا ہے تو میرے ہلکے میں ہم نے ایک دن میں تینہ تیرہ جلسے کیا آپ نے اس احمد کو رہا کیا آپ کو بتائیے صحیح اس سے تو آپ پڑی یہ ہے خان صاحب کیا کیا تھا کہ چوتہ جلسہ ہم نے ایک دن میں چوتہ جلسہ تھا سر ورجی خان صاحب نے وہ اشاہ کی ازانی اور بھی جلس آئے میں نے کہا کہ یہ آپ کی جلس ہے بہت بڑی میری ہے جن جیسے یہ جون جلائی کے مہینے جون جلائی کے مہینوں میں ہم نے یہاں پہ چودہ چودہ جلس کیا اب برحال میں کہتا ہوں کہ جب میں بھی خان صاحب اگر خان صاحب یہ میری بات ہے کہ کبھر صاحب ایسی آپ کو لوگوں کو نہ پھولے پارٹی کو یہاں تک پرچھا ہے ان سے تم از کام ایک خارم بے گاہ تو ہونا جاں